جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں آج ساجد خان صاحب جو کرکٹ اینلیلسٹ ہیں اور آج کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو میچ ہو رہا ہے راورپنڈی میں انگلیٹ ویس پاکستان اور یہ بات کریں گے کہ اس صفحہ کا میچ کیسا ہونے والا ہے کیونکہ ایک میچ جو ہے ٹیسٹ میچ جیت چکے ہیں پاکستان اور ایک جو ہے وہ جیتا ہے انگلینڈ نے تو یہ والا جو ہے بڑا ٹف پقابلہ ہوگا تو جانتے ہم ساجد صاحب تھے اسلام علیکم والیکم السلام نادیہ ملک بہت شکریہ آپ کے مورنی شو میں آنے کا اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان انگلینڈ کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز کھیلی جاری ہے اور پنڈی میں جس طرح کی پوری دنیا پہ یہ بڑے بڑے پنک کے جنرلیٹر لگا کے ہیٹر لگا کے پچھ کی نمائج بنایا گیا پاکستان کا اور آخر کھار انگلینڈ چھٹی اچھے ٹاؤس کرنے کے بعد آج ٹاؤس جیتنے کے بعد بیٹنگ کرنے کو ترجیح دی رہا ہے سپین ٹریک ہے دونوں طرف سے چھے سپینر کھیلنے ہیں اگر بات کی جائے انگلینڈ کی طرف سے شویب کی بات کی جائے ریحان کی بات دیجئے تو وہاں پاکستان کے بات آساجد کی بات نموان کے بات زائد اس طرح کے سپینر کھیلنے ہیں اور پاکستان ایک فاس بولہ سے جا رہا ہے انگلینڈ دو فاس بولہ سے جا رہا ہے تین سپینروں سے جا رہا ہے تو یہ ٹیس میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سریز ڈیسائٹ کرے گی اور پاکستان کے کھلیارو کو کیریر ڈیسائٹ کرے گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کے فوراً بعد پاکستان کرکیٹر نے آسٹریلیا ونڈے اور ٹونٹی ٹونٹی کھل لے جانا ہے مگر یہ ٹیس میچ بہت ایمپورنڈن ہے اور جس طرح ہے کہ ہم جو بھی تذیعہ کار ہیں انیلیسٹ ہیں اور یہی کہتا ہے ٹاوس بیندہ میچ ہے تو آج ٹاوس انگلینڈ نے جیتا ہے اور یہ میچ میں سسٹی پرسن کے ایچ حاصل ہے اور انگلینڈ کے بیٹسپین جو روٹ کریس پہ موجود ہوں پینتیس سنچی بنانے اور تیرہ ہزاراً بنائے وہ بس ہی اسپینے رکھتے ہیں پاکستان کے پاس کامرہ گولام نے اپنے ڈیبیو میں سنچی بنائی ہے تیرے میں پاکستانی کراڑی ہیں جنہوں نے سنچی بنائی ہے جتنی بھی تاریخ کیجئے کم ہے اور تیسری دفعہ ایسا وہ ہے پاکستان کے اسپینوں نے بیس وقتے لی ہوں سارجی تو دوانے بیس وقتے ٹریس میچ پر لے کے پاکستان کو دو ہزار چوبیس ملتان کا ٹیس میچ جتایا جب پہلا ٹیس میچ پاکستان انگلینڈ سے ہر گیا تھا اور پاکستان کی جو موجود تھا سیلیکشن کمیٹی آقیب کو بہت زیادتی ہوگی انہوں نے گیارہ رکی ٹیم پاکستان کے کپتان چاند بسکر کو دے دی یہ گیارہ رکی ٹیم آپ کھلائیں گے پہلے ہی ہوتا تھا ہیڈ کوچ ٹیم ڈیسائیڈ کرتا تھا سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی کون کھلے گا کون نہیں کھلے گا مگر یہ چیز ضروری ہے پاکستان کے اوپنر اس طرح کی فارم میں نہیں ہے جیسے کہ سائی محیب کی بات کروں عبداللہ شفیق کی بات کروں شاہن کی بات کروں سوائے کامنا گولام اور بی بی آف ٹیم فارم لین آگا سلمان ایک ایسے پاکستان کے بعد پلیئر ہیں جنہوں ٹیسٹ کرکیٹ میں پاکستان کے لیے بہت ہی آسٹریان ایننگ کھیلی ہے اگر پاکستان سیکنڈ ٹیسٹ میں جیتا ہے تو آگا سلمان نے بہت ہی آسٹریان ایننگ کھیلی تھی مگر یہ چیز بتانا در ہوئی ہے پاکستان انڈر پریشر آئی گا کہ وہ پاکستان یقنی طور پر اس طرح کی بیٹنگ نہیں کر رہا میں بیٹنگ لائن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سپنرز تو کھلا رہی ہیں لیکن دیکھیں بیٹنگ لائن کا ہمیشہ سے ہمیں تھوڑا سا پرابلم رہا ہے تو اس دفعہ کی بیٹنگ لائن کیسی ہے اور دوسرا سوال میرا یہ کہ انگلینڈ نے آخر جو ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا 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 وکٹ جو ہے وہ کیسی ہے کیا بعد میں وکٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی کیا وجہ ہے بہت خوبصورت سوال کیا اور یہ خوبصورتی ہے ناظرین ملک آپ کے مورنی شو کی کنکی ٹیک بہت سینٹریٹیو گیم ہے جس طرح کہ آپ ہمیشہ سیزن پروگرام کرتے رہی ہیں منج گئی ہیں ڈیفرنٹ چینوں سے پروگرام کر کر کے مگر یہ چیز بتانا ضروری ہے یہ سپنٹ ٹرک ہے اور انگلینڈ نے چھ دفعہ یہ پانچ دفعہ ٹیس میچ میں ٹاوس ہر گئی تھی اور ملتان میں بھی ٹیس ہر گئی تھی ٹاوس بہت امپورٹن تھا اور اس پہ ڈیسائٹ کرے گا ٹاوس جیتکی سیریز ڈیسائٹ کرنے والی تو انگلینڈ نے ایک اچھا ٹاوس جیتا ہے ایک اچھی بیٹنگ پریڈائیس رن بنا سکتے ہیں مگر پاکستان کی جو آپ نے سوال کیا ہے پاکستان کے بیٹسمن کون ہیں آگا سلمان فارم میں نہیں ہے سائم آیو فارم میں نہیں ہے شاہن مسود فارم میں نہیں ہے فارم میں ہے کامرہ گلام جو پہلا ہے ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور پاکستان کی سٹریمن کو وقع نہیں دیا یہ بہت ہی ٹیلیٹڈ پلیٹ تھے جو پاکستان کے تین سال سے ٹیم میں آ رہے تھے ان کو وقع نہیں ملا ان کو وقع ملا تیرے پہ کھیلاری بینے جو ٹیسٹ میچ میں سینچری بناتے ہیں آنس ٹرین ایننگ کھیلتے ہیں مگر آگا سلمان جس طرح کے فارم میں سہوش اکیل فارم میں نہیں ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں پاکستان کے بیٹسپینوں کو اپنی ذمہ دائرے کا احساس کرنا چاہیے اور انگلینڈ کے اسپینر زیادہ بہتر ہیں شوئے اپنے چار وقتیل لیتی مگر ریحان جس طرح رائٹ آم لیکسپین اچھے بولر بکر ان کے فارس بولر بہت ہی آس ٹریننگ دو فارس بولر تو جا رہے ہیں مگر ہمارے پاس ایک فارس بولر ہے جس طرح میں آمیر جمال وہ اس طرح کی فارم میں نہیں ہے تو میں زبارہ اس پر اپنے موقع پہ کام ہوں انگلینڈ کو ایچھے اچھا ٹوٹ جیتا اور اچھا میچ سٹریس سیری جیتنے کیوں میں تمام وہ صلاحیتیں ہماری جو لاسٹ میچ میں جو انگلینڈ نے کلتیاں کیتی نادیا ملک جو ریور سوئی مار کے آؤٹ ہوئے بیڈ شوٹ مار کے آؤٹ ہوئے دل سے نہیں کھلنے تھے چالیس کی گرمی تھی ملتان میں یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات ہے سلام آباد کا ویدر بہت اچھا ہے تو یہ گربی نہیں ہے انگلینڈ کے کھلاڑی بہتر ایجس کر چکے ہیں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے وہ اتوار کو گولف کھیلتے رہے کرکٹ کو انجوائے کرتے رہے فیر کو نیٹ پینی آئے تو منگل کو جس طرح انہوں نے نیٹ کیا ہے بھرپور پریکٹس کیا ہے تو یہ پتہ آنا ضرور ہے یہ تین ٹیسٹ میچ کھیلیتے ہیں پنڈی سٹیڈی میں تین کو تینوں پاکستان ٹیسٹ میچ رہے مگر اس گراؤنڈ کی خوبصورتی ہے محمد زائد نے پاکستان کو آؤسٹریڈنگ والنگ کی ہے گیارہ وکٹے لیے پاکستان کے شوئے بکتنی آؤسٹریڈنگ والنگ کی ہے ازر علی نے آؤسٹریڈنگ والنگ کی ہے پاز بولر اور بیٹنگ پیراڈائز تھا اور اس گراؤنڈ کی خوبصورتی ہے انگلینڈ دو ہزار بائٹس میں جو ٹیسٹ میچ جیتا تھا تو چھے سو کچھ رن بنائے تھے اس گراؤنڈ میں تو انگلینڈ کی بیٹنگ میں ہمیں وہ تمام فلائیتیں موجود ہیں ورڈ کلاس بیٹس میں موجود ہیں میں سر جو روٹ کا باہر باہر کیوں آپ سے ذکر کر رہوں پینتیس سینچری بنایے تیرہ ہزار رن بنائے وہاں سے فرق ہوگا آج کے میچ میں سر جو روٹ کی بیٹنگ دیکھنے والی ہوگا اگر کھڑے ہو گئے تو آج میں یقینی طور پر ایز ایک کرکیٹر ایز اینلیس ٹاپ اینکر میں بات کر رہا ہوں دو سوراں بنا دیں گے بال اور بیٹ کے درمیان وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلے گا ہم بات کریں گے ساجد خان اور نوال بہت ہم بہت ہم بات کرتی ہے مگر زائد لڑکا جو رائٹ اپ لیکس پینر ہے اس کو پچھتے میں چھے اوبر دیئے تھے تو میں شان محصول سے یہی کروں گا زائد کو لمبی باولنگ کر رہا ہے جلدی وہ لے کے آ جائیں گے اٹیکیں باولنگ کریں گے تو زائد ٹرمپ کارٹ ہو جائے گا پاکستان کا اگر انگلینڈ کف آؤٹ کرنا ہے تو زائد سے زیادہ سا باولنگ کرائیں رائٹ اپ لیکس پینر انگلینڈ اتنا اچھا نہیں کھیلتا جتنا اچھا اب اس پینر کھیلے گا لیفٹ آن اس پینر کھیلے گا تو پاکستان کی طرف ٹرمپ کارٹ زائد ہوگا جی جی اچھا اگین وہی والا سوال میرا کہ انہوں نے پہلے انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کری ہے تو کیا بعد میں جو ہے وکٹ تھوڑی سی سلو ہو جائے گی ان کا یہ والا سوچنا تھا اور اگر وکٹ سلو ہو جاتی ہے تو پھر کیا ٹیکنیکس اپلائے کرنی چاہیے بس یہ میرا لاس سوال ہے اس کے بعد پھر ہم اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اس کا جواب دی دیجئے کا نادیہ یہ وکٹ ہی بریک ہے اس میں تو پہلے گھنٹے میں بریک ہو جائے گی جب آپ ابھی ٹی بی پہ میں دیکھیں گے تو بریک ہو جائے گی اس میں تو سلو سلو وکٹ ہے ترنگ وکٹ ہے یہ بنائی سلی کی ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پنڈے کی اسٹیڈیم میں بڑے بڑے پنکیں لگائیں گے ہیٹر لگا کے پیچھ کو خرج دیا رف بنا دیا گڑا بنا دیا اس کو اصلاح اصلاح لفظوں میں نادیہ ملک یہ وکٹو کو ایک سلو ٹرنگ وکٹ بنا دی اسے سیکنڈ ٹیس میچ میں ملتان میں جو بہت 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 اس سے خراب وکٹ بنانے کی کوشید کی گئی ہے کہ پنڈے کی اسٹیڈیم میں اس سے پہلے ایسی ٹرنگ وکٹ نہیں بنی گئی مگر یہ ضرور بتانا ہے یہ سلو سے سلو ہوتے جائے گی اور بعد میں جا کے اور خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سیئر تینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں پارٹسپیٹ کرنے کا اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانے بریک اپ میں ملیں گے سٹے ویدا